السلام علیکم ناظرین آج کی میری اس ویڈیو میں آپ جانیں گے پاکستان کا ایک بہترین شہکار یہ مووی پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پاکستان کے علاوہ کئی ملکوں میں بہت مقبول ہوئی ناظرین اس مووی کا نام ہے مولا جڈ مدہوں نے اس مووی کو بہت پسند کیا ناظرین جیسے کہ یہ مووی ٹیلی ویجن پر نشر نہیں ہوئی ابھی تک سینما گھروں میں شائع ہوئی ہے اس وجہ سے بہت سارے لوگ اس مووی کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ناظرین اس مووی میں ماہرہ خان، فوات خان، حمیمہ ملک نے مرکزی کردار ادا کیے ساتھ میں حمزہ علی عباسی نے بھی اپنی اداکاری کے جہور دکھائے اس مووی کو بہت پسند کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے یہ مووی اس قدر مقبول کیوں ہوئی ناظرین پاکستان میں جس طرح کی موویز بنتی رہی ہیں وہ بہت لو بجٹ اور لو کاسٹ موویز ہوتی ہیں اور وہ کوئی خاص باکس آفیس پہ بزنس بھی نہیں کرتی لیکن اس مووی نے اس قدر بزنس کیا اور پرانے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ناظرین شارک لاشاری کی پروڈکشن میں بنی ہوئی یہ فلم انتہائی خوبصورت مناظر کے ساتھ پکچرائز کی گئی پروڈکشن بہترین ساؤنڈ بہترین سینیمیٹو گرافی بہترین ناظرین اس کا ہر ایک سین ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر چل رہا ہے فائٹ ریل فائٹ ایسی فائٹ ایسا وائلنس کے جو دیکھے وہ دیکھتا رہ جائے وہ وائلنس جو ہم ہالی ووڈ موویز میں دیکھتے ہیں ہمیں اس مووی میں وہ وائلنس دیکھنے کے لیے ملتا ہے جیسے کہ ایک ویلن آتا ہے اور وہ سامنے والے کا سر دھڑ سے الگ کر دیتا ہے دوسرے سین میں دکھاتے ہیں کہ ویلن سامنے والے بندے کی آنکھ میں سریعہ مار دیتا ہے اسی طریقے سے جب ویلن ایک گاؤں میں جاتا ہے تو وہ وہاں تمام تر عورتوں بچوں اور مردوں کو مار ڈالتا ہے اور خون کی ندیاں بہا دیتا ہے ناظرین اس مووی میں وائلنس بہت زیادہ ہے لہذا جو لوگ فائٹ موویز پسند کرتے ہیں ایکشن موویز کے دیوانے ہیں میں یہ کہوں گی کہ وہ یہ مووی دیکھنے کے لیے سینما گھر میں ضرور جائیں دوسری طرف آپ اس مووی میں دیکھیں گے کہ مولا جھٹ کے ماں باپ کو بچپن میں ہی مار دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے مولا بہت زیادہ بہت زیادہ اشتیال کا شکار رہتا ہے اور وہ ہر وقت لڑنے مرنے پر طلا رہتا ہے ناظرین یہ مووی پکی پنجابی میں فلمائی گئی ہے اس لئے اگر آپ کو پنجابی بولنی نہیں آتی تو آپ کو یہ مووی اتنی سمجھ نہیں آئے گی لیکن آپ ہر دوسرے منٹ میں ساؤنڈ، سینیمیٹو گرافی اور جو ویجولائزیشن اس فلم میں استعمال کی گئی ہے اس کو بہت انجوائے کریں گے ناظرین اگر آپ کا پنجابی سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے اور آپ کا پنجابی کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس مووی کی ایک بری بات یہ بھی ہے کہ اس مووی کو اردو یا انگلش میں پکچرائز نہیں کیا گیا ٹرانسلیٹ نہیں کیا گیا یہ مووی پکی پنجابی میں بنائی گئی ہے تمام کے تمام ایکٹرز پکی پنجابی بول رہے ہیں جو کہ ایک عام پنجابی بولنے والے کے بھی سمجھ میں آسانی سے نہیں آئے گی دوسری طرف اگر ہم بات کریں شارک لاشاری کی فلم وار کی جو پہلے انہوں نے کئی سال پہلے پیچرائز کی تھی اس مووی کا سب سے بڑا فال یہ تھا کہ اس کی سٹوری لائن اچھی نہیں تھی ناظرین اس مووی کے اندر بھی کہیں کہیں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ شارک لاشاری نے مووی کی سٹوری پہ اتنی محنت نہیں کی مووی کی سٹوری اچھی ہے لیکن اس میں مسنگ بہت زیادہ ہے جیسا کہ مولا کے ماں باپ کو کس نے مارا فلم کے اختتام تک یہ بات آپ کو فلم میں پتا نہیں چل پائے گی کہ مولا کے ماں باپ کو کس نے قتل کیا تھا آخری میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس فلم میں بلا فضول کے بہودے گانے نہیں ہیں اس فلم کا کوئی گانا نہیں ہے ویڈاوٹ سانگز کے یہ مووی ہے تو اگر جو لوگ شوکین ہیں فلموں میں گانے دیکھنے کے وہ لوگ یہ مووی دیکھنے کے لیے نہیں جائیں کیونکہ یہ ایک ہالی ووڈ پیٹرن کی مووی بنائی گئی ہے اس میں کوئی سانگ نہیں ہے تمام اداکاروں نے بہت شاندار اداکاری پیش کی ہے میں اس مووی کو ٹین آوٹ آف ایٹ دوں گی آپ لوگ بھی سینما جائیں اس مووی کو دیکھیں اور مجھے کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں کہ مولا جھٹ مووی آپ کو کیسی لگی میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ